اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے اچھا آج ہم ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پچھلے چند دنوں میں جو انہوں نے دو بہت اچھے اقدام کیے اور ایک بہت برا انہوں نے سٹیپ لیا ہے تو ان تینوں جو ان کے اقدامات ہیں ان پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو انہوں نے سب سے برا کام کیا کیا بری چیز پہلے گنانے چاہیے اچھی چیز بات میں تو بری چیز انہوں نے یہ کی ہے گورنمنٹ نے کہ انہوں نے نرو دے دیا بزنس مین کو کل عمران خان نے جو بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کیے کراچی میں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب نیب بزنس مین کو نہیں پکڑے گی چاہے انہوں نے جو بھی کرپشن کی ہو سیدھا سیدھا یہ انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے نرو دے دیا absolutely not acceptable سب برابر چاہے وہ پولٹیشن ہو یا بزنس مین ہو یا کوئی اور جوب پرسن ہو جس نے کرپشن کی اس کو equally ٹریٹ کرنا چاہیے یہ absolutely بہت غلط step لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو دو اقدامات پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اچھے کیے وہ یہ ہے کہ نمبر ون انہوں نے جو آٹھ لاکھ بینیفیشریز تھے بینیزری انکن سپورٹ پروگرام کے جو بلاوجہ پیسے لے رہے تھے جو مستحق نہیں تھے ان کو لس سے نکال دیا اور ثانیہ نشتر اس میں تعریف کی مستحق ہے کیونکہ انہوں نے proper ڈیٹا دیا ہے proper research کے ذریعے ڈیٹا نکالا ہے اور سب کچھ اس میں موجود ہے تو یہ ہم سب کے سامنے ہیں اور یہ ایک اچھا اقدام ان کا دوسرا اچھا اقدام یہ رہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی گرمنٹ نے جو ہے ایٹی فور پرسنٹ آپ کا جو ڈیپٹ ہے کنٹری کا یعنی ملک کا جو کرزہ ہے وہ اتار دیا ہے ایٹی فور پرسنٹ یہ بہت بڑی ان کی اچھیمنٹ ہے تو یہ آئی ایم ایف کا ڈیٹا ہے تو یہ دو چیزیں ان کی بہت اچھی رہی اور ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ ان کی صحیح نہیں تھی تو امید ہے کہ جو دو سٹیپ انہوں نے لیے اس پہ ان کو تھمز اپ ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے اور جو ایک انہوں نے غلط سٹیپ لیا ہے امران خان صاحب نے کل خطاب کر کے تو امید ہے کہ وہ اس کو واپسی لے لیں گے ویسے ہی امران خان صاحب یوٹن کے حوالے سے مشہور ہیں اور اچھی بات ہے جو بری چیزیں اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو ریٹن بیک کر لینا چاہے تو امران خان صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس سٹیپ کو جو انہوں نے نیپ بزنس مین کو نہیں پکڑے گی اس کو اس وارڈیننس کو واپسی لیں گے اور نیپ کو بلا کسی جو اہنا پولٹیکل جو اہنا وہ کرنے کے سپریس کرنے کے ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا شکریہ